موسیقی 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 اس کے بھائی کو حراست میں لے لیا ہے پولیس کے عرصار بھائی نے بہن کو گولی مار کر اپنے کھیت پر زمین میں گالے جانے کی باتیں بتائی ہیں وہیں کھیت میں جی سی بی سے خدای کے بعد نرکنکال نہیں ملا ہے پلال آگے کی جانش پرتال میں پولیس جڑ گئی ہے دیکھیں کل مینگوری پولیس کو پہلی بار دلی پولیس کی ٹیم آنے کے بعد یہ سوچنا پرابت ہوئی کہ کشنی تھانا چیتر کا ایک پریوار جو رہنے والا جو تریلوپوری دلی میں رہتا تھا اس پریوار کی جو مہیلہ تھی اس نے ایک ویکتی سے شادی کی تھی جو پرتابگڑ کے رہنے والے ہیں اور سترہ نومبر کو وہ مہیلہ وہاں سے گائب ہو گئی ایسا ان ویکتی کا کہنا ہے ان ویکتی نے مہیوری بیارتھانے میں آپ آرن کا مقدمہ درج کر آیا اس مقدمہ میں دلی پولیس نے جب ویویچ نہ کی تو انہیں یہ گیاد ہوا کہ جو اس مہیلہ کے بھائی تھے انہوں نے یہاں لاکر اس کے ساتھ کچھ اس کو گائب کیا ہے یا ہتیا کی ہے تو اس میں جب یہ ریمانٹ پر لے کر پوستاش کے لیے یہاں کشنی تھانا چھتر آئے تو مہیلہ سماندھی پکران ہونے کی کاران اسے تدکال چھتر دکاریوں میں انسپکٹر کے دورہ ٹیک اپ کیا گیا اور اس میں بہت جلدی سے کاربائی کرتے ہوئے اس میں جب پوستاش کی گئی تو ان کو بھائیوں دورہ ہتیا کی بات قبولی کی گئی اپاران کر کے ہتیا کی بات قبولی گئی ہے اور اس کو ایک خیت میں دبا ہونا بتایا ہے کل جیسے ہی یہ سوچنا پر آکت ہوئی ویسے ہی دھانا پولی دورہ اپنی طرف سے جیسی بھی اتیادی مانگا کر جو گھٹنا اسحل ہے وہاں کی قدائی کرائی گئی جسے کی شب کی برامتگی ہو سکے اس میں جب شب کی برامتگی ہو جائے گی تو دلی پولی دورہ ہی اس میں ہتیا کی داراؤں کی بڑوتری کی جائے گی اور اگریم ویدی کاروائی جو ہمارے اس طرف پہ ہے اور جو بھی دلی پولیس کی ٹیم کا سیوب ہے وہ تتکال کیا جا رہا ہے کیونکہ اس پرکار کے جو گبھیر پکڑن ہے اس میں تتکال جو یوپی پولیس اور رشاشن کی جو نیتی ہے اس کے انسار اس میں بہت تیجی سے کاروائی کی گئی ہے اور لگوک سبھی تتھے س میں کلیئر ہو گئے ہیں سب کی برامتگی کے پیاس سنبھل کے رجپورا تھانا چھیتر کے رٹی آئی کی جانچ اور آنگنبالی کے اندر کی بطر حالت کا جائزہ لینے کے لیے گاؤں میں سیڈی پیو رجپورا پہنچے جہاں گرامباسیوں نے اپنی اپنی شکایتیں رکھی بتا دے گی سیڈی پیو کے ساتھ ساتھ وہاں پترکار بھی موجود تھے جس سمیں پترکار سیڈی پیو کی خبر کر رہے تھے سیڈی پیو نے کیمرہ چلانے کو منع کر دیا جانچ کرتے سمیں سیڈی پیو نے ریجسٹر میں کچھ آویت نام پائے اس کے بعد سیڈی پیو نے کنڈے پاتنے والوں کے کلاف کاروائی کرنے کے ساتھ آنگنبالی کارکرتاؤں کو ہدایت دی خبر سلطانپور سے ہے جہاں پولیس نے ایک انتراجی گیروہ کا خلاصہ کیا ہے بتا دے گی زلے میں لگتا لوٹ کی گھٹنا کے ساتھ انہیں آسپاس کی کئی جنپدوں میں لوٹ کی گھٹنا کو انجام دینے والے عبیقتوں کو پولیس نے خلاصہ کیا ہے بھائرال پولیس نے دو عبیقتوں کو گھرکتار کر لاکھوں کی نگدی سمیت لوٹ میں پریوکت اصلہ برامت کیا ہے پولیس کپتان شیوہری مینہ کی مانے تو پکڑے گئے عبیقتوں کا ایک بہت بڑا گیروہ ہے جو زلے سمیت کئی آنے راجیوں میں کروڑوں روپے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دینے کے فراق میں تھے انٹر ایشٹیٹ گینگ ہے جس کے دوارہ نیکے وال جنپد سلطان پر اس کے آس پاس گھٹنایاں کاریت کی جا رہی ہے آگے گھٹنایاں کاریت کرنے کا پلان تھا ورن ان کے ٹکٹ بھی بھوک تھا یہ پہلے یہاں سے سورج جاتے تاکہ جو پولیس نے اس کو بھرمیت کر سکے ہیں سورج سے پھر احمد آباد کا ان کا فلائٹ کا ٹکٹ تھا احمد آباد سے ممبئی جالنے کا پلان تھا جس میں دھائی کروڑ روپے کی لوٹ ان کو احمد آباد میں کرنی تھی لگ بھگ پانچ کروڑ کی لوٹ ان کو ممبئی میں کرنی تھی ایک انتر راجی یہ گینگ ہے جو نشچت روپ سے لوٹ کی گھٹناوں کو کاریت کرتا اور کسی نہ کسی روپ میں کسی نہ کسی طریقے سے سماج میں پیدا کرتا سلطان پر پولیس کے دوارہ ان کے جو منصوبے تھے ان کو فیل کیا تھا وہیں محبہ میں بندلی سماج کے سنسطہ بک اور کئی سدسیوں نے بندل کھنڈ راجی کی مانگ کی ہے اور سواست سیوہ کے پرتی پی ایم موڈی کو خون سے خط لکھا ہے وہیں بندلی سماج کے سنسطہ بک کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے بندل کھنڈ پرتک راجی کی مانگ کی جا رہی ہے لیکن تیند سرکار اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے سرکار کے دوارہ جاری کیا گیا کسان بل کو واپس لینے کو لے کر کسان لگتار ویروت پرتیشن کر رہے ہیں اور اپنی مانگوں کو لے کر ڈٹے ہوئے بل کے ویروت میں بیتے دن بھارت بند کا اعلان بھی کیا گیا تھا تو وہی سوشل میڈیا پر افواہیں فیلائے جا رہی تھی تازہ ماملہ کانبوردیہات کے بی جی پی جیوہ مورچہ کے عدیش پرویس کٹیار کے فیس بک ایکاؤنٹ سے اپتی جنک ٹپڑے کا ہے جہاں انہوں نے فیس بک کے دوارا اپتی جنک ٹپڑے کی تو ان کے پوشٹ پر جم کر پاکش پاکش نے ویروت کیا وہی اس ماملے پر انہوں نے سفائی دیتے ہوئے کہا کہ میں کسان کا سممان کرتا ہوں میری پارٹی لگاتار کسانوں کی ہٹ کی بات کرتی جو میں نے پوشٹ کی ہے اسیت آپ نے بھی دیکھی ہوگی اور جن بھائیوں نے جن کسانوں نے اور جن راجنیتاؤں نے دیکھی ہوگی اس میں میں نے صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ کچھ پاکستانی ملے بھارت بند کرانا چاہتے ہیں کچھ پاکستانی ملے بھارت بند کرانا چاہتے ہیں اب لوگوں نے جو ٹپڑیاں کی جیسے کہ آپ نے کہا لوگ اس کو وائرل کر رہے ہیں سوسل میڈیا پر اس کو ترہ ترہ کا روپ دے رہے ہیں تو اس میں میں آپ کو بالکل کلیئر کر دینا چاہتا ہوں لوگ کسانوں سے جوڑ کر کے برو دھی مانزکتہ کی لوگ دلوں کی لوگ میری بھیتگک خوی خراب کرنے کے لئے اس کو پاکستانی ملوں کو کسانوں سے جوڑ کر کے دکھانا چاہتے ہیں تو میں سیدھے طور پر آپ سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ میری اس فیس بک پوشٹ میں کہیں بھی کسی بھی پرکار سے نہ ہی آندولن کو لے کر کے اور نہ ہی کسانوں کو لے کر کے کوئی ٹپڑی یا کوئی جکر کیا گیا ہے میں نے سیدھے طور پر اس میں لکھا ہے یہ ایک سمیع ایسا چلنا ہے کہ جس دن میں نے پوشٹ کی اسی دنبرودھی دلوں نے بھارت بند کا آوہان کیا تھا تو ان لوگوں نے اس کو اس کسان آندولن سے جوڑ کو دکھا دیا میں نکار بھی نہیں رہا ہوں